شہر قائد کراچی میں پندرہ گھنٹے سے نیشنل ہائیوے پر احتجاج جاری سٹیل ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران گوری لگنے سے جنبہ قاتون کے اہل کانا کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج کے باعث نیشنل ہائیوے پر ٹرافک معتل ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان مداکرہ تجاری مظاہرین پولیس پر مقدمہ درچ کرانے کے لیے بزد ہیں کراچی میں پندرہ گھنٹے سے نیشنل ہائیوے پر احتجاج کا سلسلہ جاری سٹیل ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران گوری لگنے سے جانبہ قاتون کے اہل کانا کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے تفسیرات سے آگاہ کریں نمائدہ کیپٹل ٹی وی عبدالقادر جی عبدالقادر اپڈیٹ کیجئے گا یہ پندرہ گھنٹے سے ہائیوے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کیا مزید اپڈیٹس ہیں ملیر لنک روڈ کے نیشنل ہائیوے پر احتجاج اور دھرنا روڈ بلا کر دیا گیا ہے گزشتہ جو روز سے ہی دھرنا دیا گیا تھا اور گزشتہ جنور سٹیل ٹاؤن پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلے میں جانبہ کھونے والی رائے گیر خاتون سائرہ سمو کے گورسہ نے پولیس کے خراف احتجاجی مزاہرہ کرتے ہوئے لنک روڈ کے قریب نیشنل ہائیوے بھی بلا کر دیا ہے اور دھرنے کے باعث ہے تھٹہ سے کراچی اور کراچی سے تھٹہ سمیت لنک روڈ جانے والی تمام سڑکیں مکمل بند ہو گئی ہیں اور گاریوں کی لمبی کتارے بھی لگ گئی ہیں اور پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلے کے زد میں آنے والی خجابہ خاتون کے زخمی خاتون کا تعلق تھٹہ تھٹہ کے علاقے کیٹی بندر سے تھا گورسہ کا کہنا ہے کہ ہماری فیملی کراچی کی نیجی اسپتال میں علاج کے بعد تھٹہ واپس جاری تھی کہ گلشن حدید کے قریب پولیس نے بلا جواز کار پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ہماری قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے پولیس کی گفلت سے ہماری قیمتی جانوں کو نقصان ہونے پر جو ہے آج احتجاج کیا جارہا ہے اسے چھو تھانا اسٹیل تاؤن پولیس سمیت واقعے میں ملوث سے تمام الکاروں پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے ورنہ احتجاج جارہا گیا اس وقت بھی جو ہے پندرہ سے سولہ گھنٹے گزر چکے ہیں جو اندر آنے والی جو گاریاں ہیں ان کو بڑی پریشانی کے سامنا ہے اور جو راستہ ہے وہ بلا کر دیا گیا ہے گلشن حدید اور لنک روڑ جو راستہ ہے گگر پھاٹک وہاں تک جو ہے گاریوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ہیں رات سے ہی جو ہے گاریاں کی لمبی کتاریں لگی تھی اس وقت صورتال ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے لیکن ابھی تک مظاہرین سے کوئی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا کل رات کو جو مقامی ایسٹ چھو آئے ضرور تھے لیکن ابھی تک روڈ نہ کھل سکا جی عبدالقاضی یہ بتائے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ جن کے نیشنل ہائی ویو کے حوالے سے ہونے تھے مظاہرین اور پولیس کے درمیان کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں یا ابھی تک یہ مظاہرین وہاں پہ موجود ہیں جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے یہ یہاں سے ہلنے والے نہیں جی ان کے مذاکرات مزشتہ روز بھی جو ہے پولیس کے آلہ الکار وہاں پہنچے تھے لیکن جو مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو قتل کا مقدمہ ہے وہ اسے چھو تھانا اسٹل ٹاؤن پر درج گیا جائے اور سمیت جو تین افراد ہیں ان پر جو ملوث الکار ہیں ان پر مقدمہ کیا جائے تب تک یہاں سے دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے جائے ابھی تک جو ہے مظاہرین کی جانت سے وہاں پہ موجود ہیں لوگ وہاں کے ورسہ بھی موجود ہیں ورسہ کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک مظاہرین کے لیے کوئی حکومتی کی نمائندہ نہیں آیا لیکن ابھی تک جو پولیس کے نمائندے وہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک یہ مظاہر ابھی جاری جائے گا عبدالقادی جو ٹرافک بلوک ہے اسوں کے متبادے راستہ نہیں دیا گیا جی یہ جو گلشن حدید اور یہاں سے آنے والے جو سرک ہیں وہاں سے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں لیکن بڑی بڑی ٹرافک ہے بڑے بڑے جو ہے ہیروی ٹرالے وہاں سے نہیں گزر سکتے چھوٹی گاہ کاریں تو نکل سکتے ہیں لیکن جو بڑی ٹرافک ہے وہ اس وقت روانی متاثر ہے جس کے پیچھے جو بڑی ٹاریں ہیں وہ بھی نہیں گزر سکتی اس وقت جو بڑا جو ٹرافک ہے اس کو وہاں پہ روکا گیا ہے اور اندر آنے کے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے وہ گزر کے جو ہے کوئی مدوادر راستہ حاصل کرسیں گے